ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار ہے خوراک ادویات پیکٹرولی مصنوعات اشیاء ضروریہ پر ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے عالمی ادارے کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا کیا ہے کہا 18 فیصد جی ایس ٹی نافذ کریں ادوی سے پاکستان کو تیرہ سو ارب روپے کی اضافی آمدنی حاصل ہوگی اس وقت ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کے لیے تیار ہے کیونکہ عالمی ادارے نے خوراک ادویات پیکٹرولی مصنوعات اشیاء ضروریہ پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا کہہ دیا ہے ایک بار پھر عالمی ادارے نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے کہا ہے 18 فیصد جی ایس ٹی نافذ کریں ترویز سے پاکستان کو تیرہ سو ارب روپے کی اضافی آمدنی حاصل ہوگی ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار ہے خوراک ادویات پیکٹرولی مصنوعات اشیاء ضروریہ کی تیپر ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائے عالمی ادارے کا ایک بار پھر دو مور کا مطالبہ سامنے آیا ہے جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار ہے خوراک ادویات پیکٹرولی مصنوعات اشیاء ضروریہ پر ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ ختم کی جائے رمضان مبارک سے قبل مہنگائی کا توفان یوٹیلٹی سٹوز ریلیف کی وجہ تکلیف کا سبب بن گئے ہیں سفید پوش طبقہ یوٹیلٹی سٹوز پر بھی ریلیف سے محروم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد ہی سبسلی سے مستفید ہوں گے عام سارفین کے لیے آئل پانچ سو آرٹھ روپے اور جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ لوگوں کو چار سو تیرہ سی روپے کلو ملے گا عام سارفین کو دس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار تین سو ستر روپے میں ملے گا اسی پر مزید ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کریں گے عبدالوحاب شاہد وحاب بتائیے گا جیبیلکو یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن آف پاکستان کی جانب سے عام سارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے وہ کمی تک کا اعلان کیا گیا ہے اسی طرح اگر بات کرے تو دیگر اشیاء پر بھی جس میں چائے کی پتی اور اسی طرح اگر بات کرے سابون سرف اور دیگر اشیاء پر بھی کمی کا اعلان کیا گیا ہے ان کی قیمتیں کم کردے گی ہیں لیکن دوسرے جانے بگر یوٹیلٹی سٹورز کی بات کی جائے تو یوٹیلٹی سٹورز پر صورتحال اس کے برعکس بھی دکھائی دے رہی ہے چند قیمتوں پر عام سارفین کے لیے کمی دیکھنے میں عام سارفین کے لیے ہے اور جو بے نظر انکم سپورٹ پرگرم کے تحت ریجسٹرڈ لوگ ہیں صرف وہی اس پہ فائدہ اٹھا سکیں گے ان کی قیمت ہے وہ ان کے لیے چار سو اور تیرا سیر پہ قیمت رکھی گئی ہے اسی طرح اگر میں چینی سے اگاہ کرتا چھلوں تو یہ چینی ہے اور